دوستو چار ایسی بیماریاں اگر انسان ان بیماریوں میں ملوث ہو جائے فس جائے تو یہ بیماریاں اس کو ختم کر دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا آپ حضرات کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیے کیجئے اللہ سے دعا کر لیے کیجئے اور صبح شام صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کر لیجئے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ یہ دعا اللہ سے مانگنے سے اللہ آپ کو ان چار بڑی بیماریوں سے بچائے گا دوستو آپ کو اگر یہ دعا عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس دعا کو عربی میں یاد کر لیجئے اور اللہ سے عربی میں ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کر لیجئے اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے اور آپ عربی میں اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس دعا کو اردو میں یا کسی بھی لینگویج کے اندر آپ ایک پرچی میں لکھ لیجئے اور ہر نماز کے بعد ان جملوں کو اللہ سے مانگ لیجئے آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اردو کے جملے اردو میں دعا پڑھ کر سناتا ہوں دوستو آپ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے اے اللہ برس پاگلپن کوڑ اور تمام موزی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہو دوستو یہ دعا ہے عربی کے اندر اس طریقے سے دوستو یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا احتمام کیا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگا کر دیتے ہیں اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ برس پاگلپن کوڑ اور تمام ایسی بیماریوں سے جو موزی ہے خطرناک ہے تیری ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں یعنی کہ ہم ان چاروں بیماریوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم کو ان بیماریوں سے در رکھ دوستو ایک ایک بیماری کو اللہ سے مانگ کر پاگلپن کو برس کو کوڑ کو اور تمام ایسی بیماریاں جو انسان کو ایک بار لگ جائے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے بیماری اور شفا کا دینے والا مالک وہ اللہ ہے تو ہم اللہ سے بیمار ہونے سے پہلے دعا کر لو تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ بیماریوں سے بچائے گا عام مطن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دوستو ہمیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے بیمار ہونے کے بعد لیکن کبھی کیا ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں صحت مند ہو مجھے بیماریوں سے بچا مجھے کوڑ کی بیماری سے بچا برس کی بیماری سے بچا لیجئے پاگلپن کی بیماریوں سے بچا لیجئے شگر ڈائیبیڈیز کینسر کی کینسر جیسے بیماریوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان بیماریوں سے جو بیماری ہم کو حلا کو برباد کر دے تو دوستو اس دعا کو میں ایک مرتبہ اور آپ حضرات کے سامنے دھورا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے یہ ابو دعو شریف کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا من البرس میں پناہ چاہتا ہوں تسے اے اللہ برس کی بیماری سے والجنونی اور پاگلپن کی بیماری سے والجزامی اور جزام کور کی بیماری سے اور تمام ایسی بیماریاں جو موزی ہیں ہم ان تمام بیماریوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے بیماریوں کے متعلق دعا مانگ لیا کرے بیمار ہونے سے پہلے ہم صدقہ دے دیا کرے بیمار ہونے سے پہلے ہم اللہ سے دعا مانگ لیا کرے اور آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جب آپ بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے آپ دعا مانگیں اس کے بعد آپ صدقہ دے اس کے بعد آپ ڈاکٹر کا علاج کروائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین شفا عطا فرمائیں گا دوستو یہ تھا ایک مسنون دعا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے آپ اس کو ضرور یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کروائے گھر میں بڑے مابا بھی ان کو یاد کروائے اور اپنے دوست حباب رشتداروں میں ضرور شیر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو